نام لے کر جو بڑا مربان اور نہیت رہم کرنے والا ہے اور کروڑوں درود اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حال پر ناظرین اکرام آج آپ کو پتہ ہے کہ یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام کو جو ہے ہمارا جو سب سے مقدس مقام ہے مسلمانوں کا خانہ کعبہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ تبیل کیا جاتا ہے ہر سال تو آج میری جو ویڈیو ہوگی وہ اس حوالے سے میں مطلب آپ لوگوں سے جو شاید آپ لوگوں کو چیزوں کا نہ پتہ ہو یا اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو میں شاید کچھ ایڈ کر سکوں اس میں تو میری جو آج کی سپیشل ویڈیو ہے وہ غلاف کعبہ کے حوالے سے ہوگی اور اس میں میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں کتنے دنوں میں یہ تیار ہوتا ہے کہاں پہ تیار ہوتا ہے اس میں کتنا سونہ استعمال ہوتا ہے کتنا چاندی استعمال ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کتنے کاریگرد جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں تو یہ ساری ویڈیو جو ہے گئی وہ آپ کے لیے آج کی معلوماتی ویڈیو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اب میں چلتا ہوں آج کی ویڈیو کی طرف تو جو غلاف کعبہ ہے یہ انیس سو ستائیس سے پہلے تو یہ مصر میں تیار ہوتا تھا اور اس کے بعد ہر سال ہر سے پہلے جو ہے اس کو ایک بڑی پریڈ کی صورت میں وہاں پہ ایک تقریب منقے دوتی تھی سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ میں اور اس کو تبیل کیا جاتا تھا اس کے بعد جو انیس سو ستائیس کے بعد جو تھا اس وقت کے سعودی بادشاہ تھے عبدالعزیز السعود انہوں نے جو ہے ایک یہاں پہ غلاف کعبہ بنانے والی فیکٹری کیم کر دی مکہ مکرمہ میں اچھا غلاف کعبہ جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو کسوہ بھی کہتے ہیں کسوہ تو یہ ایک سپیشل فیکٹری کیم کی گئی تھی انیس سو ستائیس میں اور یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصر سے منگوانے کی بجائے وہاں پہ تیار کیا جاتا تھا اچھا اس میں جو ہے وہ جو فیکٹری تیار کی گئی ہے غلاف کعبہ کے لیے سپیشل اس میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ جو ہے وہ کاریگر کام کرتے ہیں اور اس میں سپیشل قسم کی کڑائی ہوتی ہے اور جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہ جو تیار ہوتا ہے اس میں جو ہے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اب میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں چھے سو ستر کلو گرام اس میں خالص ریشم استعمال کیا جاتا ہے کپڑا جو ہوتا ہے یہ ریشم کا بنتا ہے تو چھے سو ستر کلو گرام جو ہے یہ ریشم اس میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی کڑائی ہوتی ہے اس میں سونے اور چاندی کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سو بیس کلو گرام سونہ جو ہے وہ کڑائی میں استعمال ہوتا ہے جو بڑی دیدہ زیب کڑائی ہوتی ہے وہ آنکھوں کو اپنی طرف کھائیتی ہیں تو ایک سو بیس کلو گرام سونہ ہے وہ بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سو کلو گرام چاندی بھی جو ہے وہ کڑائی کے اندر گلاف کعبہ کی جو ہے کڑائی کے اندر سو کلو گرام جو ہے وہ چاندی بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے اور باقی میں میں کاریگر کا بتا چکا ہوں ایک سو ساٹھ سے زیادہ جو ہیں لوگ وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں اور پہلے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتایا کہ یہ جو تبدیلی ہوتی تھی گلاف کعبہ کی وہ ہوتی تھی اید اپنا اید الازحاہ سے پہلے ہر سے پہلے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے بہت بڑی پریڈ منقض ہوتی تھی لیکن اب جو ہے یہ گلاف کعبہ اس کو چینڈ کیا جاتا ہے یکم محرم الحرام کو کیونکہ محرم الحرام جو ہے اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں اس میں پہلا مہینہ جو یکم محرم الحرام کا ہوتا ہے تو اسلامی سال کی ابتدابی محرم سے ہوتی ہے تو پھر انہوں نے اب فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یکم محرم الحرام کو ہی گلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے آج بھی یکم محرم الحرام ہے اور آج خانہ کعبہ میں جو ہے گلاف کعبہ کی ایک پروکار تقریب بھی منقض ہوئی ہے اور اس میں جو گلاف کعبہ ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے تو میں نے آپ کو یہ چیزیں شیئر کر دی جو جو اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ نے بغور سن لی ہوں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی اور اس میں آپ کو انفارمیشن میں جو یا آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا گا مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دی جئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ